السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کے آن لائن لیکچر میں ہم چپٹر سیون کی ڈسکشن کر رہے ہیں چپٹر سیون جو کہ آپ کے ساتھ آسیلیشنز اینڈ وائیبریشنز ہے اور اس چپٹر میں آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے آئیڈیل سیمپل ہارمانک موشن ٹھیک ہے آئیڈیل سیمپل ہارمانک موشن کسے کہتے ہیں اور ڈیمٹ سیمپل ہارمانک موشن کسے کہتے ہیں یا پریکٹیکل سیمپل ہارمانک موشن جو ہے وہ کسے کہتے ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ what are آئیڈیل سیمپل ہارمانک موشن آئیڈیل سیمپل ہارمانک موشن ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس آئیڈیل سیمپل ہارمانک موشن وہ سیمپل ہارمانک موشن ہوتا ہے جس موشن میں آپ کے ساتھ کسی قسم کے لاؤسز نہیں ہوتے اور جس موشن میں آپ کے ساتھ کسی قسم کے ریزسٹیو فورسز جو ہے وہ انکلوڈ نہ ہو اور آپ کے ساتھ جو سسٹم کی انرجی ہے ٹوٹل انرجی وہ ہیٹ میں زائع نہ ہو اور وہ سسٹم میں ہی رہے ایسے سیمپل ہارمانک موشن کو آئیڈیل سیمپل ہارمانک موشن کہا جاتا ہے تو ڈیفینیشن اس کی یہ ہوگی کہ ایک ایسا سیمپل ہارمانک موشن جس میں لاؤسز نہیں ہو اور there is no resistive forces there are no opposing forces جسے ہم کہتے ہیں یا resistive forces جسے ہم کہتے ہیں opposing یا resistive forces جو ہیں جس موشن میں نہیں ہوتے اس سیمپل ہارمانک موشن کو ہم آئیڈیل سیمپل ہارمانک موشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وہ آپ کے ساتھ موشن ہے جس میں kinetic energy جو ہوگی وہ ساری کی ساری convert ہو جائے گی potential energy میں اور اسی طرح potential energy ساری کی ساری convert ہو جائے گی kinetic energy میں اور آپ کے ساتھ کسی قسم کے losses جو ہیں وہ نہیں ہوں گے no losses ٹھیک ہے اور ایسے سسٹم کو ہم ideal سسٹم بھی کہتے ہیں جس میں losses نہیں ہوتے اور physics کے topic کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین سسٹم ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں کہ وہ ideal سسٹم ہے تو یا پھر آپ اس طرح کہیں کہ ایک ایسا simple harmonic motion جس میں صرف ایک ہی force جو ہے وہ act کرتا ہو اور وہ force کونسا ہو وہ force آپ کے ساتھ restoring force ہو اور اس force کے علاوہ اس سسٹم پہ کوئی دوسرا force act نہ کرتا ہو تو ایسی simple harmonic motion کو ہم کیا کہتے ہیں ایسی simple harmonic motion کو ہم کہتے ہیں ideal simple harmonic motion سٹوڈنٹس ہم نے کل کے لیکچر میں جو wave form بنایا تھا اس wave form کو جو ہے اب دوبارہ یہاں draw کرتے ہیں اور یہ جو ہم نے جو wave form بنایا تھا یہ ہم نے ideal simple harmonic motion کے لیے ہی بنایا تھا اور let's suppose میں آپ کے ساتھ wave form draw کرتا ہوں displacement versus phase کے لیے اور وہ جو wave form ہم نے بنایا تھا سٹوڈنٹس وہ کچھ اس قسم کا wave form تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ periodic motion جو ہے یہ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس wave form میں سٹوڈنٹس آپ ایک بات کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ دیں کہ جو آپ کے ساتھ amplitude ہے throughout vibration کا وہ amplitude آپ کے ساتھ کیا رہتا ہے وہ throughout same رہتا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ideal simple harmonic motion ایک ایسا motion ہے جس کا amplitude جس کی energy جس کا time period جس کی frequency اور جس کی intensity جو ہے یہ ساری چیزیں کیا رہتی ہیں یہ ساری چیزیں constant رہتی ہیں تو ایسے simple harmonic motion کو ہم کیا کہتے ہیں ideal simple harmonic motion کہتے ہیں لیکن students اب let's suppose آپ کے ساتھ ہم ایک simple pendulum کی مثال لے لیں اور آپ consider کریں کریں یہ simple pendulum ایک vertical column میں پڑا ہوا ہے اور اس vertical column میں آپ کے ساتھ vacuum ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس pendulum کو یہاں تک disturb کریں تو یہ pendulum کیا شروع کر دیتا ہے یہ vibrations شروع کر دیتا ہے اس extreme اور اس extreme کے درمیان لیکن اگر آپ کے ساتھ اس vertical column میں air موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر losses بھی نہیں ہوں گے اور جب losses نرجی میں کوئی decrease آئے گا نہ اس کا time period change ہو گا اور نہ اس کی frequency change ہو گی تو ایسے simple harmonic motion کو students ہم کیا کہتے ہیں ایسے simple harmonic motion کو ہم ideal harmonic motion کہتے ہیں لیکن practically آپ کے ساتھ یہ situation نہیں ہوتی practically آپ کے ساتھ پھر کون سے simple harmonic motion ہوتا ہے practically simple harmonic motion کو ہم کہتے ہیں damped simple harmonic motion تو damped simple harmonic motion میں کیا ہوتا ہے damped simple harmonic motion میں پھر losses ہوتے ہیں اور damped simple harmonic motion میں resistive forces بھی ہوتے ہیں تو ہم definition کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ simple harmonic motion that simple harmonic motion in which there are losses there are losses and there are resistive forces وہاں پہ 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 resistive forces یا opposing forces موجود ہوتے ہیں تو ایسے simple harmonic motion کو آپ کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے ایسے simple harmonic motion کو damped simple harmonic motion کہا جاتا ہے یا وہ simple harmonic motion کہ جب بھی اس کی kinetic energy potential energy میں convert ہوگی تو ساتھ میں losses بھی ہوں گے اور جب بھی اس کی potential energy kinetic energy میں convert ہوگی تو ساتھ میں losses بھی ہوں گے ایسے simple harmonic motion کو damped simple harmonic motion کہا جاتا ہے یا پھر ایک ایسا simple harmonic motion جس پہ restoring force بھی ہو جس پہ آپ کے ساتھ restoring force بھی ہو لیکن restoring force کے ساتھ ساتھ اس پہ resistive force بھی ایکٹ کرتا ہو resistive اور یہاں پر اس resistive force کو ہم damping force کہیں گے تو وہ damping force بھی آپ کے ساتھ ایکٹ کرتا ہو تو سٹوڈنٹس ایسے simple harmonic motion کو پھر ہم کیا کہتے ہیں ایسے simple harmonic motion کو ہم damped simple harmonic motion کہتے ہیں یا اسے ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ practical simple harmonic motion ہے تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے ideal simple harmonic motion اور practical harmonic motion میں فرق ہے سٹوڈنٹس اگر ہم ایک damped simple harmonic motion یا practical simple harmonic motion کا waveform بنائیں گے تو وہ کیسے بنے گا ذرا وہ بھی آپ دیکھ لیں تو وہ بھی ہم بناتے ہیں displacement versus phase کا اور وہ waveform آپ کے ساتھ سٹوڈنٹس اب کچھ ایسے بنے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا amplitude جو ہے وہ آہستہ حسطہ اب کیا کر رہا amplitude تو آپ یہ amplitude دیکھیں یہ x knot ہے اب یہ amplitude x knot اس سے کم ہو گیا ہے یہ amplitude اس سے بھی کم ہو گیا ہے اور ایک بات آپ اور دیکھیں کہ جو time period تا time period جو تا اس time period میں آپ دیکھیں تو increase آرہا ہے تو یہ بات بھی mcqs کے لئے یاد رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو practical simple harmonic motion ہوتی ہے تو اس میں پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ practical simple harmonic motion میں amplitude پہ کیا اثر پڑتا ہے amplitude decrease کرتی ہے amplitude decrease کرتی ہے دوسرے نمبر پہ energy پہ کیا اثر پڑتا ہے تو energy بھی decrease کرتی ہے کیونکہ وہ useful energy جو ہے وہ losses میں جا رہی ہوتی ہے اور تیسری بات time period پہ کیا اثر پڑتا ہے تو students time period یہاں آپ نے دیکھا T1 T2 اور T3 تو دیکھیں time period آپ کے ساتھ decrease نہیں ہو رہا time period آپ کے ساتھ increase ہو رہا ہے اور پھر fourth number پہ period آپ کے ساتھ increase ہو رہا ہے تو frequency کیا ہوگی frequency آپ کے ساتھ decrease ہوگی اور اسی طرح angular frequency اور linear frequency میں تو direct relation ہے تو linear frequency decrease ہو رہی ہے تو angular frequency بھی آپ کے ساتھ decrease ہوگی students یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کے MCQs کے لیے important ہے ٹھیک ہے تو simple harmonic motion ہوتی ہے جس میں آپ کے ساتھ amplitude decrease کرتا ہے energy decrease کرتی ہے frequency decrease کرتی ہے angular frequency decrease کرتی ہے لیکن time period جو ہے وہ increase کرتا ہے اور students اس کا جو ہے اگر آپ experiment کرنا چاہتے ہیں تو آپ اب اس دفعہ ایک ایسا simple pendulum consider کریں جو اب air میں ہو تو students اگر آپ کریں تو پہلے سائیکل میں تو اس کا amplitude زیادہ ہوگا دوسرے سائیکل میں اس کا amplitude فرض کرے اتنا ہوگا پھر تیسرے سائیکل میں اس کا amplitude اس سے بھی کام ہو جائے گا چوتھے سائیکل میں